اب اب کو بتائے سابق کمیشنر اوورسیز پاکستانی افضال بھٹی کی تائیناتی میرٹ سے ہٹ کر کی گئی افضال بھٹی نے یکم میں دوہزار اٹھارہ تک ایک عرب روپے سے زائد رقم وصول کی نیب نے افضال بھٹی سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے عمر شاکر ہمارے سب موجود ہے ان سے جالے تو عمر شاکر بتائیے گا جس طرح سے میرٹ سے ہٹ کر تائیناتی کی گئی ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی آجی سابق کمیشنر اوورسیز پاکستانی افضال بھٹی کی تقریب پر چیف جسٹرز پاکستانی افضال بھٹی کی تائیناتی کی تمام تفصیلات حاصل کی گئے نیب کی جانب سے جمع کروا گئے ریپورٹ کے مطابق سابق چیف منسٹر شہباز شریف نے چیف سیکٹری پنجاب کی سربراہی میں سٹوٹنی کمیٹی تشکیل دی اور کمیٹی کے سربراہ چیف سیکٹری نے کمیشنر اوورسیز پاکستانی کی تقریب کے مراحل میں ایک دفعہ بھی شرکت نہیں کی نیب کی جانب سے جمع کروا گئے جو آپ نے کہا گیا ہے کمیشنر اوورسیز پاکستانی کی تقریب کے لیے 15 سال کا تجربہ درکار تھا افضال بھٹی 13 سال کا تجربہ رکھتے تھے اور اس تقرر کے لیے اہل نہیں تھے اس دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افضال بھٹی نے یکم مئی 2018 تک اشاریہ 55 ملین وصول کیے دستاویزات میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اس سیکشن کمیٹی نے افضال بھٹی کی دگرییاں اور ڈپلومیں چیک کیے بغیر چیف منسٹر کو افضال بھٹی کے تقرر کے لیے تجویز دی اس میں مزید تہا گیا ہے کہ افضال بھٹی کے کانٹریکٹ میں جو تسیکی کے لیے افضال بھٹی کی تائیناتی سے ریلیٹڈ تمام تر تفصیلات اکھٹی کر لی ہے شکریہ عمر شاکی راب کا